بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ٹاکنی سپورٹس اور تمام ویورس کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں مہتس انشاء بیرے ساتھ موجود ہے سمہر مفیز آپ نے میری خوشی کا پتہ تو لگا لیے ہوگا کہ کیوں آج میں خوش ہوں ہوں سمہر کیا کہتے ہیں آج آج کا جو دن ہے نا آج سنڈے آج ہمیں ٹوئٹ کرنے چاہیے کہ ہاں سنڈے کیسا رہا ہم بولیں گے پاکستان سے بھی پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا اور انڈیا کے لیے بھی خوشکبری ہے انڈیا نے اپنا میج جیت لیا زمبابی سے بھائی انڈیا اور زمبابی ہمیشہ انڈیا نے ٹوچ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا چیز نہیں گیا ان کو پتہ انڈیا نے زمبابی نے پسا دیا تھا میج پاکستان کیا گیا تو انہوں نے چیز کرنے کا فیصلہ نہیں لیا انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 186 سکور کیے اچھا رن منایا بڑا مارجن لیکن چونکہ زمبابی اتنا بڑا چیز نہیں کر سکتی ہے 115 پہ آل آؤٹ ہو گئی ہے اور آج جو ہے کیل لال اور سوریہ کمار یادہ بہت ہی زبردست قسم کی انہوں نے کھیلیے اور زمبابی کے ٹیم زیادہ کچھ سکور کرنی سا پاکستان کا مقابلہ انڈیا کا مقابلہ نیوزیلیٹس لیکن اب بازی پلٹ گئی ہے یہ جو گئی ہے سیچوشن تو اس کے حساب سے اب پاکستان کا مقابلہ ہوگا پہلا مقابلہ ہے بود کو نیوزیلینڈ سے اور اس کے بعد جمعرات کو ہے مقابلہ انڈیا کا انگلینڈ سے انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا دونے ٹیمز کے لیے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ امدہ میش ہوں گے اور بہت امپورٹیڈ میش ہے کیونکہ پاکستان بھی اپنا سیمی فائنل ریسینٹلی جو آرہا تھا تی ٹوینٹی ورلڈ کب میں آسٹریلیا سے بہت بری طریقے سے آرہا تھا بہت 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 پانچ میں جیت کر جو ہے سیمی فائنلز میں آسٹریلیا سے آرہیا لیکن پاکستان چاہے گا نہیں کہ اب وہ دوبارہ سیمی فائنلز میں آرہ کر بہار ہو بس میں وہی ایک مشورہ تنگا ہوں پاپر اچھا انگلینڈ انڈیا اور انگلینڈ کی ٹیم کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ بتائیے گا کہ کونسے ٹیم آپ کو سٹرونگ لگتی جو جیت سکتی ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ نہیں انڈیا اور انگلینڈ کے بارے میں انڈیا ہے انڈیا میں تو دیکھیں کچھ بول نہیں سکتے انڈیا کی بالنگ اتنی اچھی نہیں ہے انڈیا کی بالنگ بیٹنگ دون ہو جانا لیکن اگر ایک بات کریں جنرلی تو انڈیا اور انگلینڈ ابھی دونوں ففٹی ففٹی ٹکر کی ٹیم ہے یہ تو چارو ٹکر کی ٹیم اور نیوزیلینڈ اور پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہونے والا ہے تو آج کا دن ہمارے لئے بہت زبردست رہا زبردست رہا مزا آیا میں سے اور بہت ساری پاکستان سبی فانل کھیلے گی لیکن ہمیں نیوزیلینڈ کے کیپٹن بھی جب میچ قتم ہوا تو باکر آدم سے بھی گفت کر رہے تھے کہ آدھا ہم نے میچ کر دیا آدھا اب کی باری ہے لیکن پاکستان نے اپنا بہت ہی امدہ قسم کا جو ہے کمبیک کیا بہت ساری ٹیمیں آتی ہیں ایک دل میں ارمان لے کر کہ ہم ٹروفی لے کر واقسی جائیں گے لیکن بہت ساری ٹیمیں جو ہے کافی نکل جاتی ہیں اب دیکھنا دو گروپ کے ادھر سے افریقا افریقا گروپ میں سری لنکا افریقا ان لوگوں کے بھی ارمان ہوں گے جیسے ہم اسیہ کب جیتے سری لنکا وہ چاہرے تھے کہ ہم لوگ ایوینڈ بھی اور ٹی ٹوینڈی کا ایوینڈ بھی لے کے جا سکے لیکن یہ اینا سان نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ایوینڈ آرام سے لے کے جانا بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں انگلینڈ نیو جیلینڈ آسٹریلیا ہر کسی کو آرام کریں میں دیکھ رہا ہوں جو بڑی بڑی ٹیمیں وہ ایک دم سے ڈل ہوتی جا رہی ہیں جیسے انڈیا کی بات لینے انگلینڈ کے بات لینے انڈیا کی بات لینے ایک سو پچاس بہت لینے جو دو سو دس رن بنایا نیو جیلینڈ کے بعد کوئی میچ دو سو پہ نہیں گیا دو سو پہ نہیں گیا ون نائنٹے پہ گیا زیادہ مہچ ایک سو بیس ایک سو ٹیمے پہنچ گیا بہت کم سٹیم ہے جو بڑا ٹوٹل انہیں بنایا اور چیز تو ہو ہی نہیں رہا چیز ہو ہی نہیں رہا چیز بڑا ٹوٹل تو چیز ہو ہی نہیں رہا چھوٹے چھوٹے جو اسکور ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے چیز ہونے جسے آپ آج پاکستان نے بنگلہ دیش کے اگنس کیا اس دن جو ہے نیدر لینڈ کے اگنس کیا کافی مشکل سے وہ چیز کیا پانچ وقتے گر چکی تھی لیکن بات کریں گے کہ ٹروفی کی ٹروفی تو ہماری جو ہے دل کی خواہش ہے کہ پاکستان نہ آئے اور پاکستانی لے کر آئے ہمارے جو شاہین ہیں پاکستان یہ ٹروفی آنی شاہی ہے لیکن فائنل میں آپ پہلائیں کس کو لگتا ہے کہ فائنل ہوگا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ میں آپ کو ہمارے دل کی خواہش ہے ہمارے دل کی خواہش ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو اور پاکستان جو ہے ایمانداری سے انڈیا کو ہارا ہے نہ کہ انڈیا کی طریقے سے پاکستان ایمانداری سے کرتی ہے سارا کام بھئی یہ بیمانی کا کام ہمارا ہے پاکستان ٹیم سٹرونگ ٹیم ہے کافی ماشاء اللہ سے پس یہ کہ ہمارے اوپنر تھوڑا بھی مار سارے ہیں اور کچھ تجزیہ کار جو ہے انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ چھوٹی ٹیم ہے تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی بالنگ پر زیادہ فوکس کیا جائے تو آپ پاکستان کی بالنگ کو ذرا ہے نا بھول رہے ہیں نظر انداز کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ افریقہ کو دیکھ سکتے ہیں آپ 109 رن پر روک دیا افریقہ کو 109 رن پر روک دیا وہ تو بارش کی ویسے اور بھی کم ہوگا ہے نو اور نو وکٹ بھی تو گھر گئے تھے روک دیا نا 109 رن پر روک دیا لیکن پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہماری نئے خواہشات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان نہیں ہے یہ آسٹریلیا پر پاکستان میں سے ایونٹ جیتا نہیں ہے بہت جلدی باہر ہو جاتا ہے پاکستان کا جو ہے چل نہیں پاتا ہے وہاں پر سکھا آسٹریلیا کے اندر بیسے ابھی چار پانچ سال سے دیکھ رہے ہیں چیمپئن ڈروفی ہو ورلڈ کپ ہو ہر اس میں پاکستان انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ انڈیا یہ ٹیمیں آ رہی ہیں بہت یہی دو چار ٹیمیں جو یہی رہ گئی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نئے ٹیم جیتے ہیں نئے ٹیم آئے جیتے ہیں سری لنکا پنگلا دیش ہے افغانستان ہے زمبابا نے کتنا اچھا گئے لے نیوزیلینڈ نے کتنا اچھا گئے لے آسٹریلیا سے یہ آپ کے چار بڑے میچے اور باگی آپ کے جو ہے ہلکے میچے زیادہ تر جو چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ہارتی ہیں زیادہ تر کبھی صدیوں میں ایسا ہوتے ہیں سالوں میں جو چھوٹی ٹیم جاتی ہے جیتے ہیں دنبابا پہ کافی عرصے بعد آج جیتی ہیں آپ ہی دیکھتے ہیں کہ پہلا سمی فائنل ہے بودھ کو دیکھتے ہیں پہلا سمی فائنل جو ہے بودھ والے دن کھیلا جائے گا ایک بجے پاکستان مرسید نیو دی لینڈ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے کرکٹ کے حوالے سے تو ابھی فیلال ہم دونوں کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ